اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے اور اس لیکچر میں ہم کارڈنیلٹی اور موڈیلٹی کو ڈسکس کریں گے بک میں جو ہمارا پیپر میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کارڈنیلٹی کیا ہے کارڈنیلٹی جو ہے وہ میکسیمم نمبر آف انسٹینس ہیں کسی انٹیٹی کے جو ریلیشنشپ میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک انٹیٹی کے جتنے زیادہ سے زیادہ انسٹینس دوسری انٹیٹی کے انسٹینس سے ریلیٹ کریں گے میچ کریں گے وہ ریلیشنشپ کی کارڈنیلٹی کلاتی ہے کارڈنیلٹی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے نمبر وان جس کی ویلیو ون ہوگی اور یا نمبر ٹو جو ہے اس کی ویلیو میں نہیں ہوگی تو یا ون ہو سکتی ہے یا میں نہیں اگر کارڈنیلٹی ون ہے کسی انٹیٹی کی تو اس کو ورٹیل کل لائن سے ہم ظاہر کرتے ہیں جو انٹیٹی کے درمیان ریلیشنشپ لائن ہوگی اس کے اوپر ہم ورٹیکل لائن لگا دیں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس انٹیٹی کی جو کارڈنیلٹی ہے وہ ون ہے یا ریلیشن ٹائپ جو ہے وہ ون ہے اور اگر کارڈنیلٹ کی ویلیو میں نہیں ہو تو اس کے لئے کرو فیٹ استعمال کیا جاتا ہے کرو فیٹ جو ہے یہ نیچے ایگزمپل ہے اس میں نظر آ رہا ہے ٹیچر والی سائٹ جو ہے اس سائٹ پہ ایک تین لائنیں اے کی ساتھ بنی ہوئی ہیں اس کو کرو فیٹ کہتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ والی سائٹ پہ ایک ورٹیکل لائن لگی ہوئی ہے چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے اس کو وہ یہ شو کر رہی ہے کہ کارڈنیلٹی ون ہے اور دوسری طرف ٹیچر والی سائٹ پہ جو ہے کرو فیٹ بنا ہوا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ میں نہیں تو اگر ہم ایک انسٹینس اٹھائیں دپارٹمنٹ کا مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ انگلیش کا دپارٹمنٹ اٹھاتے ہیں تو انگلیش کے دپارٹمنٹ ایک انسٹینس ہے اور دوسری طرف ہمیں ٹیچر کتنے مل سکتے ہیں انگلیش کے وہ مینی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو یہ ریلیشن ون کو مینی ہوا تو دپارٹمنٹ والی سائٹ پہ ہم نے ایک دپارٹمنٹ اٹھایا اور اس کے اگینسٹ بہت زیادہ ٹیچر ملے تو دپارٹمنٹ والی سائٹ پہ ہم نے ورٹیکل سٹریٹ لانج شو کر دی جو یہ ظاہر کر دی ہے کہ ایک دپارٹمنٹ اور کہ اگینس جو ہے کتنے ٹیچر ہوں گے بہت زیادہ تو اس سائٹ پہ کرو فیٹ استعمال کر دیا نیکسٹ جو ہم بسکس کریں گے وہ موڈیلٹی ہے موڈیلٹی جو ہے وہ کم سے کم مینیمم نمبر آف انسٹینس کسی انٹیٹی کے جو دوسری انٹیٹی کی انسٹینس سے ریلیٹ کریں گے اسوسیئٹ کریں گے میچ کریں گے اس کو موڈیلٹی کہتے ہیں اور موڈیلٹی بھی جو ہے اس کی دو ویلیو ہو سکتی ہیں زیرو ہو سکتی ہے یا ون ہو سکتی ہے اگر ویلیو کم سے کم انسٹینس جو ریلیشنشپ میں پارٹسپیٹ کریں گے اگر وہ زیرو ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ ریلیشنشپ آپشنل ہے اور اگر کم سے کم انسٹینس ریلیشنشپ میں پارٹ سپیٹ کریں گے وہ ان کی ویلیو ون ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مینڈیٹری ریلیشنشپ ہے اور اس کو ہم ورٹیکل لائن سے ظاہر کرتے ہیں اور اگر زیرو ہو کم سے کم انسرنس کی ویلیو زیرو ہو تو اس کو ہم سرکل سے ظاہر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پچھل ہے اس میں لائن کے اوپر دیکھیں ایک سائٹ پہ کرو فیٹ بنا اور ساتھ ایک سرکل سا بنا چھوٹا کرو فیٹ تو ظاہر کر رہا ہے کہ مینی انسٹینس تو پہلی جو سمبل ہے وہ کرو فیٹ کی ہے اور وہ ہے کارڈنیلٹی کی پہلی سمبل ہے کارڈنیلٹی کی اور کرو فیٹ استعمال کیا ہے کارڈنیلٹی کے لیے اس کا مطلب ہے کہ کارڈنیلٹی کی ویلیو مینی ہے اور سرکل لگایا ہوا ہے دوسرا وہ مڈیلٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سرکل مڈیلٹی میں کب استعمال کرتے ہیں جب مڈیلٹی کی ویلیو زیرو ہوتی ہے یعنی کم سے کم انسٹینس زیرو ہوتے ہیں نیچے والے لائن میں دیکھیں تو پرو فیٹ ہے اور اس کے ساتھ ورٹیکل لائن ہے پرو فیٹ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کارڈنیلٹی جو ہے وہ مینی ہے اور جو لائن ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ مڈیلٹی کی ویلیو ون ہے اسی طرح نیکس جو پچر ہے اس میں دیکھیں دو لائنیں لگی ہوئیں پہلی لائن تو کارڈنیلٹی کے لیے ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ کارڈنیلٹی کی ویلیو ون ہے اور مڈیلٹی کی بھی ورٹیکل لائن ہے تو وہ بھی یہ شو کرتے کہ مڈیلٹی کی ویلیو بھی ون ہے اسی طرح چوتھے نمبر پہ جو ہے لائن اس میں دیکھیں لائن ہے ورٹیکل لائن لگی ہوئی ہے اوپر اور ساتھ ایک سرکل ہے پرٹیکل لائن تو کارڈنیلٹی کے لیے ہو گیا اور کارڈنیلٹی کی ویلیو یہاں پہ لائن کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گئے ون ہے اور ساتھ سرکل لگائے سرکل جو ہے موڈیلٹی کے لیے ہے اور موڈیلٹی کی ویلیو جب زیرو ہو تب ہم سرکل لگاتے ہیں تو یہ موڈیلٹی اور کارڈنیلٹی کی جو ہے سمبل ہے جو آگے نیکسٹ ایگزمپل میں مزید کلیر ہو جائیں گی ہمارے پاس ایگزمپل ہے جس میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ سیٹ فل کرتے ہیں یعنی ایڈمیشن جب لیتے ہیں یونیورسٹی میں یا کالج میں تو ان کی سیٹ ہوتی ہیں اور جو سیٹ ہیں ہر سٹوڈنٹ ایک ہی سیٹ فل کر سکتا ہے اور ایک سیٹ پر ایک سٹوڈنٹ آ سکتا ہے تو سٹوڈنٹ کے پاس دیکھیں دو ورٹیکل لائن لگی ہوئی ہیں سٹوڈنٹ والی انٹیٹی کے پاس پہلی لائن جو ہے جو بلکل سٹوڈنٹ کے ساتھ ہے وہ ہے کارڈیلٹی کے لئے اور کارڈیلٹی جب ون ہوتی ہے تو ہم لگاتے ہیں ورٹیکل لائن اور دوسری جو لائن ہے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ وہ موڈیلٹی کی ہے موڈیلٹی جب ون ہوتی ہے تب بھی ہم ورٹیکل لائن لگاتے ہیں اور سیٹ کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی دو لائن لگی ہوئی ہیں جو یہ شو کرتے ہیں ہے کہ cardinalty بھی one ہے اور modality بھی one ہے تو اس میں دیکھیں ایک student کتنی seatیں لے سکتا ہے ایک seat fill کر سکتا ہے اور ایک seat پہ کتنے student آ سکتے ہیں ایک student آ سکتا ہے تو student سے جب ہم نے instance اچھایا تو دوسری طرف seat میں ہمیں کتنی instance ملے ایک تو یہ one to one relationship ہوا اور اسی طرح اگر ایک seat کو اٹھائیں ایک instance seat کا اٹھایا اور دوسرے student کتنے ملیں گے ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ کیا کہ student ایک instance کے against ایک instance ملے تو ایسا relationship one to one ہوتا ہے اور جہاں اب ہم cardinalty کو دیکھتے ہیں cardinalty ہم نے پیچھے پڑھا کہ زیادہ سے زیادہ جو instance participate کریں تو یہاں زیادہ سے زیادہ student کے کتنے instance ملتے ہیں seat کے against ایک اور student کے against seat کے کتنے instance ملتے ہیں وہ بھی ایک تو ہم نے double line vertical line لگا دی اور modality کیا تھی کہ کم سے کم کتنے instance ملتے ہیں تو کم سے کم جو ہیں وہ بھی ایک seat پہ ایک student ہونا جائے ایسا نہیں کہ student zero ہو یا seat student اگر ہو اور seat جو ہے وہ zero ہو ایسا نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ایک street پر ایک ہی student ہو seat بھی ہو اور student بھی ہو تو modality جو ہے کم سے کم کتنی ہے one تو اس کے لئے بھی student کے ساتھ بھی ایک line لگا دی اور seat کے ساتھ بھی ایک line لگا دی دوسری example ہمارے پاس teacher کی ہے کہ ایک teacher جو ہے وہ کتنے course پڑھا سکتا ہے ایک teacher بہت سارے course پڑھا سکتا ہے اور ایک course کو کتنے teacher پڑھاتے ہیں ایک teacher پڑھاتا ہے تو یہ condition ہے یہاں پہ ایک ہی teacher پڑھائے گا تو اگر teacher کا instance پڑھایا اور کتنے course ملے گی ہمیں many تو one teacher کے لئے ہم line لگا دی vertical جو کہ cardinalty کی ہے اور دوسری طرف course کی طرف ہم نے many ہے کیونکہ course مل جاتے ایک سے زیادہ مل جاتے تو وہاں پہ ہم نے crow feet لگا دیا یہ تو symbol ہوگی cardinalty کی جو teacher کے ساتھ دو line لگیں ایک cardinalty کی line ہے اور دوسری line modality کی ہے اسی طرح course کے ساتھ ایک crow feet لگا ہے دوسرا vertical line ہے crow feet تو ہے cardinalty کے لئے لگایا اور modality کے لئے ہم نے وہ vertical line لگائے کیونکہ modality کے ہوتی ہے کم سے کم instance جو relationship میں part speed کرتے ہیں وہ modality کھلاتے ہیں تو ایک course جو ہاں teacher کے لئے لازمی ہے کہ وہ ایک course پڑھائے گا تو value کم سے کم کتنے ہونے چاہیے ایک تو ضرور ہونے چاہیے zero نہیں ہونے چاہیے اسی طرح teacher کی طرف دیکھیں تو کم سے کم course کے لئے کتنے teacher ہوں گے ایک اور teacher کے لئے کم سے کم کتنے course ہونے چاہیے at least ایک course تو پڑھائے تو modality کی value جو دونوں طرف جو ہے وہ one ہے یعنی zero نہیں ہے تو one کے لئے ہم نے کیا لگائیں گے vertical line لگا دیں گے relationship کے اوپر تو یہ ہمارا topic جو ہے cardinality اور modality کا discuss ہو گئے complete اور ہم نے پچھلے lecture میں discuss کر رہے تھے کہ relationship کیا ہوتا ہے entity کے لئے کون سی shape اسمال کرتے ہیں اسی طرح ہم relationship کے لئے کون سی shape اسمال کرتے ہیں attribute کے لئے کون سی shape اسمال کرتے ہیں یہ چیزیں ہم پیچھے discuss کا ہے پھر ہم نے relationship کی type discuss کی تھی one to one one to many اور many to many تو اب ہم نے دیکھ ریا ہے کہ cardinality کی value کس طرح ایشو کرنی ہے وہ چیزیں بھی دیکھنے تو اب ہم نے جو example color کی تھی اس example کو دوبارہ دیستے ہیں کہ آپ لوگوں کو میں assignment دیتا ہوں کہ student کا اور course کا اور student کا اور attendance کا یہ دو relationship بنیں گے ایک انٹکی ہوگی student کی دوسری attendance کی ان کے درمیان آپ لوگوں نے ایک اور relationship بنانا ہے اور پھر اس کے اوپر cardinality اور modality کی symbol لگا کے مجھے یہ بھی بھیجنا اور دوسری جو example ہوگی وہ ہوگی کہ student کی اور library کی ہوگی ٹسک میں بھی آپ لوگوں نے cardinality اور modality کی symbol لگا کے بھیجنا ہوجیں تو یہ آپ لوگوں کی assignment ہوگی اوپر roll number لکھتے نا سائنمنٹ 3 لکھتے نا